ممنز کو نہ روکے سٹیڈی سے ان کے سٹیڈی جاری رکھی جائے کوئی یعنی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں ان کے بارے میں کچھ کہیں ابھی تالبان آئے ہیں کچھ وقت لگے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلک ویس اور میں ہوں آپ کی بھی بیس بان سباز جمیل آزم پاکستانی عوام سے کوشن کرنے والے ہیں کہ افغانستان کے اندر وومن کی جو سٹیڈیز ہیں وہ بین کر دی گئی ہیں اس کے اوپر پاکستانی عوام کا کیا ریکشن ہے اور کیا یہ رد عمل بلکل ٹھیک ہے کہ عورتوں سے تعلیم کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں پاکستانی عوام کا ریکشن اسلام علیکم علیکم السلام سلام علیکم احسان خان سر کیا کرتے ہیں آپ میں شاپنگ کرنے کے لیے آیا تھا ویسے میں ویلوگر ہوں یوٹیوبر بھی سر اگر آپ لوگ بات کریں وومن کی وومن رائٹس کی وومن سٹیڈیز کی وومن فریڈم کی تو کیا آپ کو خود پرموٹ کرتے ہیں کیا پاکستان پرموٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تو ریسٹرکشن ہے لیکن جیسے جیسے with the passage of time گزرتا جا رہا ہے time اس سے یہ چیزوں سے ہم اس چنگل سے باہر نکلتے جا رہے ہیں اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ element ہے کہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا اور کچھ انجیوز اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں اور ان کو روکا بھی جا رہا ہے اور اس کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے تائیں جو اس کا مند کرتا ہے پاکستان کی ریاست کے مطابق وہ کام کرے افغانستان کے طالبان نے ان پر ریسٹرکشن لگا دی گئے کہ وومن جو ہے وہ سٹیڈیز نہیں کرے گی تو ایسا آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کیا وجہ رہی ہوگی کہ انہیں یہ جو ریسٹرکشن جو ہیں وہ لگائیں گے اس کے بعد میں اتنا پتا تو نہیں ہوئی اسے میں نے انسٹا پر دیکھے تھی کہ واقعی ان کی یعنی یونی بسٹری بان کر دی گئی جتنی بھی وومنز کی یونی بسٹریہ تھی تو میں خود یعنی کافی وہ ہوا تھا تو ابھی دیکھر نو آئیڈیا کہ مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ اصل وجہ حاد بنی گیا ان کے مطالب تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وومنز کی سٹیڈیز روکنے سے کیا اثرات جو ہیں وہ افغانستان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں یا پھر ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے ان کو ڈائر ہے کہ جیسے اس ٹیم لہول میں اور کناچی میں عورتوں کے لیے جو سور سے آلے کہیں وہ بھی یعنی ان پر بھی اثر نہ ہو ان کا زیادہ تر جانتے کے دیکھا جائے تو ڈریسنگ کے لیے آسی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی کافی جو ہیں ہی ایسی عورتیں جو شورڈ ڈریسنگ کرتی ہیں تو ان کو بھی یہی ہے کہ جو ہمارے اسلام کے لیاز وہاں پر چل رہا ہے اس میں فرق ہو یہ کام ہاں پر شروع ہو جائے میں نہیں خیال کہ ہماری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ بیسن ڈریسس پینے ہیں یا پھر کچھ بھی ہے تو ایک عورت کی خود کی مرضی ہوتی ہے زندگی ان کی ہے وہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا ہے ہم نائے ان کے جانے پر ہم سکتیاں کر سکتے ہیں تو یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں سٹیڈیز میں تو کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوتا کہ ان کے جو بھی ہیں نا چاہاں ان کا شیف منیسٹر بھی ہے اس کو بھی جازت نہیں ہے کہ وہ تالبان کی سٹیڈی روکے ہیں اب ان کا یہ ہے کہ ان کے گھر والے بھی اس میں یعنی کوئی ایشو نہیں لے رہے ہیں اس پہ یعنی اٹینشن ہو رہے ہیں کہ ہم یعنی اپنی اولاد کے لیے کھڑے ہوں کیونکہ اگر یہ سنیاں لاہور میں ہو یا کسی بھی لاکے میں ہو یا باہر کے ممالک میں ہو تو سب کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں سٹیڈیزن کا بھی اور تالبان کا بھی دیتے ہیں پر اب کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں ان کے بارے میں کچھ کریں غلط کر رہے ہیں اس لئے غلط کر رہے ہیں کہ ان کا جو ایریا وہ ترقی نہیں کرے گا تو سر یہ وومن کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ سٹیڈیز حاصل کریں کیونکہ یہ کونسٹیشنل ہر ملک کے اندرے یہ چیز ہے وہ رائٹ ہے وومن کا کہ وہ سٹیڈیز حاصل کریں وہ بھی آگے بڑھیں وہ بھی اپنے ٹیلنٹ پرموٹ کر سکیں ہاں جی وہ بھی سٹیڈیز حاصل کر کے اپنے ملک کو ترقی دیں سر آپ کو لگتا ہے کہ وومن کو سٹیڈیز سے روک کر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادھارہ یا پھر کوئی بھی شہر ترقی پاس سکتا ہے جی بالکل نہیں اس کا جواب تو یہی ہے کوئی بھی شہر کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا اس کی میں اگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بین زیر انکم سپورٹ پر لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ پیسے دے دو ان کو کیونکہ وہ اس لیول کے نہیں ہیں غریب غربہ لوگ ہیں لیکن ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیں میں بنگلہ دیش کا اکثر کہتا ہوں کہ وہاں پر جو وومن انپارمنٹ اس لیول کی ہے کہ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ جناب اپنے کوئی ایک خواتین بھی نہیں ہے جو بے روزگار ہو وہاں پر امپلائمنٹ دی جاتی ہیں اور یعنی جو عورتوں کے جو خواتین کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں یعنی ایکول رائٹس ملتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ترقی کی راز بھی یہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو لگایا جاتا ہے بھیگ پہ اور بینزر انکم سپورٹ کی وہ ہیلپ کی جاتی ہے پیسے دیے جاتے ہیں لیکن جو بنگلہ دیش کی لیڈیز ہیں فی میل ہیں ان کی وہ جناب کرتی ہیں کام گھر میں کوئی نہیں بیٹھتی اور ان کی اگر ریشو اٹھا کر دیکھیں آپ سب کی سب کام کرتی ہیں اور یہی وجہ کہ وہ ٹیکسٹائل میں اور ساؤتھ ایشیا میں دوسری بڑی وہ جناب ایکسپورٹر منڈی ہے مارکیٹ ہے سر اگر ہم لوگ اکوانستان کے بات کریں تو سننے میں آ رہا ہے کہ کافی دیر پہلے کی بات ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ سٹیڈیز کو بین کر رہی ہیں تو کیوں لگتا ہے کہ سٹیڈیز کو کیوں بین کیا جا رہا ہے وہ کس درد میں ہیں کس وجہ سے ہیں وہ یہ چیزیں بین کرنا چاہ رہی ہیں اصل میں ابھی دیکھیں نا وہ تھوڑا انتہا پسندی ہے ابھی تالبان آئے ہیں کچھ وقت لگے گا سر کیسے انتہا پسندی کے ایک عورت کو جو نسلے سوارتی ہے اس کو سٹیڈیز سے روکا جا رہا ہے میرے خیال میں نہیں روکنا چاہیے میں نے لازٹ ٹام ایک نیوز بھی دیکھی پڑی بھی کہ جو ان کے ترجمان ہیں تالبان گورمنٹ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم روکتے نہیں ہیں لیکن پردے میں وہ آئے اپنی جو بھی تعلیم ہے وہ اسے حاصل کیا جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس بین کر دی گئی ہے اوڑت پر سٹیڈیز کو تو آپ کو کہہ لگتا ہے اگر بین کی ہے اگر روک تھام بھی کی جا رہی ہے تو کیا مین وجہ کیا ہے اوڑت کی سپیرارٹی یعنی سپیرارٹ ہو جائے گی یا سیکھ جائے گی یا پھر انڈیپیڈنٹ ہو جائے گی کیا وجہ دیکھیں جی ظاہری بات ہے انہوں نے وہاں پر حکومت لی ہے اور وہ چاہتے تو شریعت کے مطابق ہی ہیں تو وہ اگر شریعت میں یہ جائز ہے کہ باپردہ پردے کے بغیر اگر آپ باہر نکل سکتے ہیں تو پھر نکلنا چاہیے اگر شریعت کہتی ہے اگر شریعت نہیں کہتی کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا بلیف ہے اور وہ تو آئے ہی سی لیے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق ہی حکومت قائم کریں گے اگر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کسی کو تو پھر میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے پھر طالبان غلط ہیں اگر وہ روکتے ہیں اور اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو میرے خیال میں طالبان ٹھیک ہیں اگر شریعت کے خلاف ہے شریعت کو ہر جگہ لے آیا جاتا ہے یعنی مرد وہ چیز قرآن میں سے وہ چیز سنت میں سے نکالتا ہے جو اس کے حق میں بہترین ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں ہی دیکھتا جو عورت کے حق میں بہترین ہے ایک نسل بنانے والی چیز ایک نسل بنانے والی خاتون جو ہے وہ ایک عورت ہے یعنی عورت نے ہی گھر سوالنا ہے عورت نے نسل بنانا ہے نسلیں سوارتی ہیں وہ تو اگر وہ خود پڑھی لکھے نہیں ہوگی پر نسلیں کیسے سواریں ہیں آپ کا بالکل سوال ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ویلڈ سوال کیا ہے کہ ایک عورت کو جس نے ایک پورا معاشرہ ترتیب دینا ہوتا ہے وجود میں آتا ہے جس کی گود میں پلتے ہیں تو وہ اس کو پڑا لکھا ہونا چاہیے لیکن دیکھیں نا جو شریف میں اسیس کو پرموٹ کرتی ہوں کہ پردہ ہو ہر چیز ہو بٹسٹڈی سے نہ روکا جائے نہیں نہیں بالکل نہیں روک رہے ہیں اگر وہ روک رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نہیں روکنا چاہیے وہ تو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے لیکن اگر وہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا پردے کے خلاف ہیں یا بطلب سکاپ نہیں پہنتی وہ تو وہ تو بات غلط ہے نا آپ کو بتائیں غالستان میں کس طریقے سے پردہ کیا جاتا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے پردہ کر کے باہر نکلتی ہیں بڑا پرانے زمانے کا ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پردے میں رہ کر نہ پڑ رہی ہو وہ تو صرف اسی کا حق مانگ رہی ہے کہ ہمیں پڑھنے دیا جائے میرے خیال میں پڑھنے تو دیا جا رہا ہے لیکن یہ کچھ انجیوز بغیرہ یہ زیادہ و اویلا کر رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پڑھنے دے رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کھولا مول چاہیے اور کو ایڈوکیشن سسٹم ہونا چاہیے تو ایسا وہ کرنے سے بلکل بھی دنائی کر رہے ہیں جی جی وہ نہیں کر رہے ہیں سی ای اور کچھ نہیں میرے خیال میں نہیں چاہے پاکستان ہے افغانستان ہے انڈیا جہاں بھی ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے ان کو کرنے دینا چاہیے کیونکہ اگر خواتین کو ہی آپ نہیں پڑھنے نہیں دیں گے ان کی سٹیڈی کے اوپر سوالات اٹھائیں گے انہوں نہیں جانے دیں گے تو وہ معاشرہ کس طرح سے ترقی کرے گا اس سے پہلے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بنگلہ دیش میں دیکھیں خواتین کو جو خواتین ہیں وہ اپنی ٹیکسٹائل کی کمپنی سکھول کے بیٹھی ہوئی ہیں جی کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں تو یہی بجاہ ہے کہ وہ وہاں پر اتنی زیادہ رسٹرکشن نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر یہ ہے جس طرح آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ کچھ ایریا سے آپ چلے جائیں ہے نا تو وہاں پر خواتین پڑھنے جاتی ہیں یونیوستری میں کالجز میں تو ان کو بوری نظر سے دیکھا جاتا ہے بڑا وہ کہتے ہیں ہائے فائے سمجھا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں جو ہے وہ سٹیڈیز کر رہی ہیں میرے خیال سے ان چیزوں کو اب اس زمانے میں آکے ان چیزوں کو بلکل چھوڑ دینا چاہیے لڑکیوں کے فیرم کو پرموٹ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے سر اینڈ پر کیا میری سی جان چاہیں گے افغانستان کے طالبان کو کہ وہ مومن کی سٹیڈیز پر رسٹرکشنز لگائیں تاکہ وہاں کی عورتیں بھی جو ہیں وہ پرسکے کیونکہ میرا نے خیال کی کسی بھی سٹیڈی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اور جو ہیں وہ مذہب سے ہٹے اور ویسٹر نڈریسز کرے اور سٹیڈیز جو ہیں وہ آپ کو شہور دیتی ہیں وہ آپ کو آپ کے اندر وہ چینج لاتی ہیں جو کوئی بھی نہیں لاسکتا تو میرے خیال سے سٹیڈیز کو مین نہیں کرنا چاہیے تو آپ اینڈ پرنگ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے مین پر یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں اور ان کے لیے جلاس کریں کیونکہ آپ دیکھیں عمران کھان کا ایشو بناتا ہے یا جو شبار شریف ہیں جب بھی تو لوگ نکلتی ہیں جب تو نہیں دیکھا ہے کہ دن یا رات ہیں لوگ یعنی روڑوں پر کھڑی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ لوگ ان کی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے بھی روڑوں پر نکلیں اور اتجاد کریں کہ ان کی یعنی پڑھائی تو بیسے جالی ہو اور یعنی وہ بھی اپنے زندگی میں کامیاب ہوں کیونکہ ہر کسی کا اپنا خواب ہوتا ہے پاکستان میں اس طرح کسی سرڈیز بین کر دینے تو آپ کو لگتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سرڈیز گین نہیں کریں گی نہیں بلکل نہیں وہ پھر اپنے لیے یعنی خود قدم چکیں گی اور یہاں پہ تنی سکتی نہیں ہے حتیٰ کہ ہم آئے جو پولیس سے وہ بھی ان کو یعنی سکوٹی دے گی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں بہت شکریہ سر آپ کو تینکیو بری مچ جی تو ناظرین آپ نے پاکستانی عوام کا ریکشن جانا اسی کے ساتھ اپنی حوصل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگ احباد